اس بیچ آپ کو بتا دیں کہ پاکستان دواؤں میں آ کر ابھی تک مسود ازھر کے خلاف تو کوئی کاروائی نہیں کر رہا ہے لیکن خبر ہے کہ اس کے بھائی کو پاکستان میں جیش کے کئی آتنکی گرفتار کیے گئے ہیں چووالیس آتنکی بتایا جا رہے ہیں پاکستان میں جیش کے آتنکیوں پر اب شکنجا کس رہا ہے ازھر مسود کے بھائیوں کی گرفتاری ہوئی ہے اسلام آباد سے نکلی یہ ریپورٹ میرے ہاتھ میں اس وقت موجود ہے اس ریپورٹ میں ساپ بتایا گیا ہے دونوں کا نام دیا گیا ہے دونوں ہی عبدالرعوف مفتی عبدالرعوف اور حمد ازھر ان دونوں کا ہی نام لیا گیا ہے اور ان دونوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان سب کی گرفتاری ہوئی ہے یہ وہ ریپورٹ جو اسلام آباد سے سامنے رکھی گئی ہے وہ ریپورٹ میرے ہاتھ میں ہے لیکن اس میں پریونٹیو ڈیٹینشن کہا گیا ہے جہاں یاد رکھئے پاکستان کی پوری کوشش ہے یہ دکھانے کے لیے کہ ہم صرف جانچ کے لیے ان کو حراست میں لے رہے ہیں یعنی ابھی بھی مکھوٹا جاری ہے پاکستان کا وہ سیدھے طور پر اپنی اس ریپورٹ میں اریسٹ کی بات نہیں کہہ رہا ہے پریونٹیو ڈیٹینشن فور انویسٹیگیشن یعنی ہم صرف جانچ کے لیے ان لوگوں کو اپنے فلحال حراست میں لے رہے ہیں یہ اس ریپورٹ میں پاکستان کی طرف سے کہا گیا ہے دونوں کے نام کا ذکر ہے دونوں کے نام کا ذکر ہے اور یہ جانکاری دی گئی ہے کہ جو مسود ازھر ہے اس کا دونوں ہی بھائی مفتی عبدالرعوف اور حماد ازھر ان دونوں کو ہی ہم نے حراست میں لیا ہے تاکہ جانچ کی جائے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی یہ فیصلے لے رہی ہے اور نیشنل ایکشن پلان آتنکیوں کے خلاف جو ہمارا راشتریہ پلان ہے اس کو ہم ریویو کر رہے ہیں حمزہ ہمارے ساتھ ہمارے سے ہوگی پہلے اس خبر پر جڑھا ہے حمزہ ایک بار پھر یہ دکھانے کی کوشش ہے کہ ہم سترک ہیں ابھی بھی مسود ازھر پر قدم کوئی نہیں اٹھایا گیا ہے دوسرا اس کے بھائیوں کو ضرور گرفت میں لیا گیا ہے لیکن کہہ رہے ہیں حراست میں لیا گیا ہے جانچ کے لیے حمزہ یہ بلکل ایسا ہی ہے منسٹری آف انٹیریئے کی طرف سے یہ نوٹفیکیشن جاری کیا گیا ہے کہ تقریباً چبالیس لوگوں کو چوبیس گھنٹے کے اندر ارسٹ کر لیا گیا ہے اور یہ ارسٹ بیسکلی پریونٹیو ڈیٹینشن کی شکل میں کی گئی ہے جس میں خاص طور پر مفتی عبدالرعوف اور حماد ازر کا نام منشن کیا گیا ہے یہ دونوں وہی لوگ ہیں جہشے محمد سے تعلق ہے جو پلواما اٹیک کے بعد دو ہزار سولہ میں بھی پریونٹیو ڈیٹینشن میں لیے گئے تھے اور بعد میں نے وہ چھوڑ دیا گیا تھا اور اب بھی دلکل میں وہی کیا گیا ہے حمزہ یہ رپورٹ یہ جو وہاں سے جاری کی گئی ہے اسلام آباد سے وہ میرے ہاتھ میں ہے اس کی بھاشا اپنے آپ میں کئی سوال کھڑے کرتی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ آخرکار ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم سپیڈ اپ کریں گے ایکشن کو ان قطعت اورگنائزیشن کے بارے میں یعنی آپ کو ان سنگٹنوں کی جانکاری ہے آپ کو پتا ہے کہ آپ کو ان کے خلاف ایکشن لینا ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جا کر ہم جا گئے ہیں اب ہم سپیڈ اپ کر رہے ہیں ایکشن اور پھر نیچے لکھتے ہیں کہ ہم تو صرف جانچ کے لئے ہراست میں لے رہے ہیں حمزہ جاگنے کی ایک وجہ ہے پاکستان کو ان سب کے بارے میں معلوم ہے لیکن جو پاکستان اوفیشلی نہیں مان رہا وہ پاکستان آن گراؤنڈ کر رہا ہے یہ ان دونوں کے نام مسعود ازر کے سمیت انڈین کے جو ڈوسیر پاکستان کو دیا گیا ہے پولامہ حملے کے اوپر اُڈ میں ان دونوں کا نام بھی دیا واہ ہے اور پاکستان یہ ایکشن ان دوسیرز کے پریشر کے اگرارڈگلی کر رہا ہے کہ یہ رہا ہے کہ یہ نیچنل ایکشن پلان ہے کیونکہ پاکستان کسی ایکسٹرنل پریشر کو اپنے اوپر حاوی دکھانا نہیں چاہتا بلکل دھنیواد آپ کا حمزہ اس تمام جانکاری کے لیے نیچنل ایکشن پلان یہ کہہ رہا ہے پاکستان آتنکواد کے خلاف نیچنل ایکشن پلان کا انتظار کر رہے تھے جب پولوامہ میں ایسا حملہ کرائیں اس کے بعد ہم اے سٹرائکز کریں اور اس کے بعد وہ نین سے جاگے بہراج مکھوٹا بار بار اترتا ہے پاکستان کا ایک جنگ پاکستان سے لڑنی ہے تو ایک جنگ دیش میں چھڑی ہوئی ہے سیاست ہے سبوت ہے